بھاورین کندھاری دلی میں ہی پیدا ہوئی تھی یہیں پلی بڑھی اور انہی گلیوں میں ان کا بچپن گزرا لیکن ان کے دو بچوں کے لیے یہ سمبھو نہیں تھا وائیو پردوشن کی وجہ سے ادھیانوں کے مطابق بھارتی راجدھانی میں ہوا لگاتار خراب ہوتی رہی ہے اس کا ائر کوالٹی انڈیکس یعنی ایک یو آئی دنیا میں سب سے خراب انڈیکسوں میں سے ہے بیس سال پہلے ہی ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ بھاورین اگر تمہیں اس ایک یو آئی میں اپنے بچوں کے کھیلنے سے اعتراض نہیں ہے تو دھیان رہے ان میں سے کوئی ایک بیس کیومن کے بعد کینسر سے جوج رہی ہوگی میری بیٹیاں 18 ہی ہو چکی ہیں ہر بار یہ بات کہتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھاورین اپنے آسپاس نیمیت روپ سے ہوا کی جانچ کرتی ہیں انے ماہوں کے ساتھ مل کر 49 ورشی بھاورین نے واریئر مومز کی ستاپنا کی 20 سال سے یہ راشتہ ویعاپی سنگٹھن ساف ہوا کے لیے اور جیواشم ایندھنوں کے استعمال کے خلاف ابھیان چلا رہا ہے پریہ ورن ویشیشک انمیتہ روی چودھری اس مدے پر دشکوں سے ابھیان چلا رہی ہیں دلی میں ہوا کی گنووطہ کے میٹر دوسرے بھارتی شہروں سے زیادہ ہیں نیمیت دیش ویعاپی گینیتی میں درج شہروں میں سے کچھ ہی شہر ہوا کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں بھارت میں گڑنا کے لیے اپلد شہروں کی سنگٹھیا چار ہزار سے زیادہ ہے لیکن ہم مشکل سے قریب دس فیصدی شہروں اور قسموں میں ہوا کے نگرانی رکھ پاتے ہیں چار سو سے بھی کم شہروں میں ہی آج ایر کالیٹی مونیٹرنگ سسٹم لگے ہیں ڈلی میں ہوا کی گنوطہ کو ماپنے کا کام پچاس سال پہلے شروع ہوا تھا ستر پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب تھا وجہ تھے ادیوگ اور ڈیزل کا ادسرجن پھر قانون بنائے گئے اور ایر فیلٹر لگائے گئے اب یہاں چالیس وشال مہنگے ماپن سٹیشن کام کر رہے ہیں ڈلی میں کوئلی کی اجازت نہیں ہے گندے اندھنوں پر روک ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ایک سمیہ کے بعد ڈلی کا ایک چوتھائی پردوشن کم ہو پایا ہے یہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ہم اسے مونیٹر کر رہے ہیں ایکشن لیا ہے تو فرق بھی دکھ رہا ہے پردوشن کا گراف نیچے آیا ہے ڈیٹا سے سمجھ آتا ہے لیکن اسی ڈیٹا کی بدولت ہم یہ بھی جان پائیں ہیں کہ یہ سب حاصل کرنے کے بعد بھی ڈلی کو پردوشن میں اور کٹوٹی کرنی ہوگی ہلکے وزن والے سنسروں والا ایک نیا ماپن اپکرن کئی نکڑوں اور چوراہوں پر لگایا گیا ہے وہ روزانہ الگ الگ سمیہ پر وائیو کی گنووطہ کو درج کرتا ہے ڈلی کے پاس گروگرام شہر میں پہلے سے آٹھ سنسر لگے ہیں ویست سمیہ میں جب وائیو پردوشن زیادہ ہوتا ہے تو ٹریفیک کو الگ ڈھنگ سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے یہ اپکرن ضرورت پڑھنے پر الگ الگ جگہوں پر لے جائے جا سکتے ہیں سنسر بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ویپار جگت بھی اس بارے میں دلچسپی لے رہا ہے کچھ نیجی کمپنیوں نے اپنے پریسر میں لیمینار لگایا ہے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ ان کے پریسر میں ہوا ساف رہے اور ان کے کرمچاری ٹھیک سے رہیں ایک کمپنی نے ائر کوالیٹی پر ہمارے ڈیٹا کے آدھار پر اپنے پریسر میں وہانوں کو لانے پر روک لگائی ہے تو انہوں نے کیمپس کے بھیتر سائیکل استعمال کرنی شروع کر دی اس سے ہوا اب ساف ستھری رہتی ہے جو سب کے لیے اچھی ہے نئے سنسر پارمپری کپکرنوں کے مقابلے بھی اس گناہ سستے ہیں ستھانی پرشاسن کے لیے ان میں نیویش کا ایک کارن یہ بھی ہے ڈلی میں وائیو پردوشن کے لیہات سے سب سے خراب تیرہ جگہوں پر ان سنسروں کو لگانے کی یوجنا بنای جا رہی ہے بھونین کندھاری کو بھی اترک ڈیٹا کا بے سبری سے انتظار ہے جو کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں رہا ہے اسی لیے ڈیٹا اور ایک یو آئی مونیٹروں کی بڑی ضرورت ہے ریال ٹائم ڈیٹا مینجمنٹ کے ساتھ یہ آسانی سے کام کرتا ہے اس سے ٹھیک سے کام ہو پائے گا تو یہ بہت ضروری ہے بھونین کندھاری اور ان کے سنگٹھن واریئر مومز کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ بھارت میں لوگ بھائیو گنووطہ کی نگرانی کو ایک ضروری کام آنے اور موسم کی بھوششوانی کی طرح گمبھیرتہ سے لیں موسیقی